دو دفاع اللہم صلی علی محمد فی اولی کلامینا اللہم صلی علی محمد فی اوسطی کلامینا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامینا حجب الہترام اللہ تعالی کا بے شمار شکر اور احسان ہے کہ اللہ حب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا اور اپنی طاقت کے مطابق ہم نے اس میں جو عبادت کرنی تھی وہ عبادت کی اللہ تعالی ان تمام عبادات روز ترابیزی کا روزکار و قلاوت کو اپنی بارگاہ میں قمون فرمائے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے بعد مسلمانوں کو ایک تہوار خوشی کا دیا جسے عید الفطر کہتے ہیں مسلمان اور غیر مسلم کی عید میں یہ فرق ہے کہ وہ اپنی خوشی کے تہوار میں بھی اللہ کے احکامات کے پابند نہیں ہوتے جبکہ مسلمان اپنی خوشی میں بھی اللہ رسول کے احکامات کا پابند ہوتا ہے جو اس طرح اشارہ ہے کہ اگر خوشی آئے تو تب بھی تم شریعت کے پابند ہو غم آئے تو تب بھی شریعت یہ پابند ہو اور مسلم غیر مسلم کی خوشی میں بڑا فرق یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سابقہ قومیں جو غیر مسلم ہیں ان کی خوشی کا تہوار کسی واقع کی یاد میں عیسائیوں کے یہاں پچیس دسمبر کو کرس مزدے بنایا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے ایک واقع کی طرف اشارہ ہے ایک واقع کی یاد میں عید بناتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں جس دن وہ اپنا تہوار مناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس دن فیرون کے لشکر سے ہماری قوم کو نجات ملی تھی اور فیرون غرب ہوا تھا تو وہ ایک یاد میں اپنے بزرگوں کی اس خوشی کو یاد کرتے وہ خوشی مناتے ہیں یوں یہ ہر غیر مسلم قوم اپنے کسی واقع کی یاد میں خوشی مناتی ہے اب ذرا اسلام کی خوشی کی خوبصورتی دیکھیں اور اسلام کی خوشی کا تہوار اور عید دیکھیں کہ ہمیں کسی واقع کی یاد میں عید کا نہیں کا اگر ایسی بات ہوتی تو ہمارے لئے بڑا دن عید کا وہ تھا جس دن ہمارے نبی پیدا ہوئے لیکن نبی نے اس دن اس قوم کو عید نہیں بتائی یا نبی میں جس دن ہجرت کی تھی تو کس دن عید ہوتی کہ ایک واقع کو ہم یاد کرتے لیکن کس دن بھی عید نہیں ہے یا مسلمانوں نے بدر میں فتح حاصل کی کس دن بھی عید ہماری نہیں ہے احضاب کی لڑائی ہوئی چاروں طرف مدینہ گھیرے میں آ گیا تھا اور کس وقت اللہ نے مسلمانوں کو صحابہ کو فتح دی اس دن کی یاد میں بھی ہم نے خوشی اللہ نے ہمیں نہیں دی بلکہ ایسی حقیقی خوشی دیئے کیونکہ اگر ہم کسی واقعے کو یاد کرتے ہوئے عید مناتے خوشی مناتے تو بھئی واقعہ تو دوسروں کے ساتھ پیش آیا عمل تو دوسروں نے کیا اور خوشی ہم منا رہے ہیں ہمیں ایسی عید دی کہ جو بھی مسلمان عید منائے تو وہ اپنے عمل کی وجہ سے عید منائے اور اپنے عمل کی وجہ سے اسے خوشی ملے کسی اور کے عمل کی وجہ سے اسے خوشی نہ ملے جیسے آج پہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے اباؤ اجداد ایسے تھے بھئی وہ تو ایسے تھے تو کیا ہے وہ تو اتنے اللہ والے تھے تو کیا ہے پہلے یہ بتا انہوں نے تو محنت کی ہے جو کچھ کیا ہے وہ تو کامیاب ہو کے چلے گئے لیکن تو نے کیا کیا ہے تو یوں لوگ کہتے ہیں تو آج اگر مسلمان کسی واقعے کو یاد کر کے عید مناتے تو کوئی ہمیں اعتراض کر سکتا تھا کہ بھائی وہ واقعہ تو تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہوا چلو ان کا عمل تھا تم کس خوشی میں عید منا رہے ہو تمہارا کونسا عمل ہے اللہ نے ہمیں عید بھی ایسی دی کہ ہر مسلمان کے ذاتی عمل کے بعد اسے خوشی دی ہے کہ روزہ رکھا مسلمان نے ترابی پڑھی اللہ کو یاد کیا اللہ اب اس سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے اس عبادت کے بدلے میں اللہ اس بندے کو معاف کرتا ہے تو چونکہ اب اس کا ذاتی عمل ہے اس ذاتی عمل کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہوا ہے تو اب اس ذاتی عمل کی وجہ سے اس کو خوشی دی ہے خوش ہو جا میرے بندے تُو نے اپنے مولا کو راضی کر لیا ہے تُو نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے تمہارے آبا و اجداد کی بات کی وجہ سے میں تمہیں خوشی نہیں دے رہا بلکہ تمہارے ہی عمل کی وجہ سے تمہیں خوشی دے رہا ہوں اس لیے بکرہ اید دی تو حج کے ساتھ جوڑ کر دی قربانی کے ساتھ جوڑ کر دی کہ حج کرنے والا ایسا کاک ہوتا ہے جیسے آج ہی پہلے ہوا ہو قربانی کرنے والا جب جانور کی گردن پہ چھوڑی چلاتا ہے تو وہ خون کا کترہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی بکشش ہوتی ہے تو اب اس کا ذاتی عمل تھا تو کہا تُو نے اللہ کو راضی کیا ہے اب تُو خوشی منع اب تیرے تہوار ہے اب تیری عید ہے کتنی خوبصورت عید مسلمانوں کو دی ہے کہ ہمیں کسی کے عمل کی وجہ سے نہیں ہمیں اپنے ذاتی عمل کے وجہ سے خوشی مل رہی ہے کہ ہر ایک نے انفرادی طور پر اپنے مولا کو راضی کر لیا ہے رمضان کی عبادات میں ہر ایک نے اپنے مولا کو خوش کر لیا ہے لہذا ہر ایک کے عمل کی خوشی ہے اللہ تیرے شکر ہے روزوں کی توفیق دی تیرے شکر ہے مجھے تراوی کی توفیق دی اور پھر تیرے نبی کی بشارت پر میرا یقین ہے کہ آج کے دن اللہ رب العزت عیج کے اجتماع میں اعلان فرماتے ہیں فرشتوں سے کہتے ہیں بتاؤ فرشتوں جو مزدور مزدوری کر لے اس کا کیا عجر اور بدلہ ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے اس کا بدلہ پورا پورا دے دی جائے اللہ آج کے سیج کے اجتماع میں اعلان فرماتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں رمضان کے روزوں اور تراوی اور عبادات کی وجہ سے بخش دیا ہے تم نے مجھے راضی کر لیا ہے میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اب اپنے اپنے گھروں کو بخشے بخشائے لوٹ جاؤ فرشتے فخر کر رہے ہوتے ہیں آج امت محمدیہ پر اور اللہ نے فرشتوں سے پوچھا اس لیے بتاؤ کیا بدلہ دوں تم بتاؤ وہ کہتے ہیں پورا پورا بدلہ دیں اللہ کہتے ہیں گوارے نا میں نے نماغ کر دیا ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں میں ان سے خوش ہو گیا ہوں فرشتوں کو مخاطب کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو پتہ ہے آپ نے پڑھا ہے اور علماء سے سنا ہے جب اللہ نے انسانوں کو بنانے کا ارادہ کیا ربہ ایسی قوم کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو انسان دنیا میں فساد کریں گے نہ ہم انہوں سب بھی ہو بھی حمدی کا ون قدی صلق ہم آپ کی تسبیح کرنے والے ہیں نا اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تمہاری نظریں اگر نمرود پر جا رہی ہیں تو میری نظریں ابراہیم جیسوں پر جا رہی ہیں تمہاری نظریں اگر فرون جیسوں پر جا رہی ہیں تو میری نظریں پھر جناب موسیٰ جیسوں پر جا رہی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسوں پر جا رہی ہیں اگر تمہاری نظریں خطبہ شعبہ ربیعہ کی طرف جا رہی ہیں تو میری نظریں ابو بکر عمر عثمان علی جیسوں پر جا رہی ہیں تمہاری نظریں مشرقوں کی طرف ہیں تو میری نظر مواہدوں کی طرف ہیں تمہاری نظریں نافرمانوں کی طرف ہیں تو میری نظریں اپنے فرمابرداروں کی طرف ہیں اے فرشتہ تم میں تو گناہ کا مادہ بھی نہیں اگر تم مجھے راضی کرتے ہو تو تمہارا اس میں کیا کمال ہے تم میں تو گناہ کے جوش نہیں گناہ کا جذبہ نہیں گناہ کا ارادہ تمہارے دل میں نہیں آتا میں جس قوم کو پیدا کر رہا ہوں میری نظر جن لوگوں پر ہے ان میں گناہوں کا مادہ بھی ہوگا چاہت بھی ہوگی خواہشات نفس بھی ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن اپنی خواہشوں کو دبا کر اپنے مولا کو رازی کریں گے اپنی چاہتوں کو دبا کر اپنے رب کو رازی کریں گے لہذا آج فرشتوں کو مخاطب کر کے اللہ کہتے ہیں جاؤ میں نے اعلان کر دیا اجید کے اجتماع میں کہ اپنے اپنے گھروں پر بکشے بکشائے لوٹ جاؤ تم نے مجھے رازی کر لیا ہے اور تم مجھ سے رازی ہو گئے ہو میں تم سے رازی ہو گیا ہوں اپنے اپنے گھروں کو بکشے بکشائے لوٹ جاؤ آج کے اس عید کے اجتماع میں اتنے بڑے کائنات کا رب خود دوستی کا ہاتھ بڑا رہا ہے اور ابتداء کر رہا ہے اور ہمیں معافی کا اعلان کر رہا ہے اب بتاؤ کتنی بدنصیبی ہوگی اور بدقسمتی ہوگی اس شخص کی کہ اس کا پانانے والا تو اس سے رازی ہو اس کا مولا اس سے رازی ہو کر اسے آج ہی کی نماز کے بعد رخ سکھ کر دے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے گھروں کو تم نے مجھے رازی کر لیا اب ہم جا کر اس اللہ کی کی ہوئی دوستی کو خود پہلے توڑیں تو کتنی بری باتیں اس کی نافرمانی کر کے اس کو ناراض کر کے اس لیے بھائی مرنا تو سب نے ہے اور سب کا یہ ارادہ ہے اور سب کی یہ خواہش ہے یار قبر میں جاؤں تو پاک صاف ہو گئے جاؤں قبر میں جاؤں تو گناہ سے بخشا ہو جاؤں اور بھائی قبر میں کب جانا ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے جب پتا نہیں ہے تو آج موقع ہے آ محبت سے گلے ملے ظالم رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے آج جو اللہ نے موقع دیا ہے تو نیت کر کے یہاں سے اٹھے گے انشاءاللہ العزیز اپنی کوری کوشش ہوگی کہ اب اپنے رب کو ہم انشاءاللہ نراز نہیں کریں گے کیونکہ دوستی کا ہاتھ رب نے بڑھایا ہے اور دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کے لیے دو خوشیہ ہیں ایک افطار کے وقت اور ایک رب سے ملاقات کے وقت اب افطار دو طرح کے ہیں ایک تو افطار کا معنی ہوتا ہے کھانا کھانا پینا ایک تو ہم ہر روز روزے میں مغرب کے ٹائم افطار کرتے ہیں پورے دن کی پیاس جب آدمی تھنڈا شربت مو سے لگاتا ہے ہائے ہائے کتنا مزا آتا ہے روحے روحے میں رنگٹے رنگٹے میں ایک سکون مل جاتا ہے تو افطار کے وقت اسے خوشی ہے اور ایک رب سے ملاقات کے وقت ہوگی اور دوسرا افطار جو ہوتا ہے وہ عید والے دن حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہے تو ہم رمضان میں افطار کرتے ہیں یہ افطاریں صغیر ہیں چھوٹا افطار لیکن جو عید میں اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کھاؤ مہمان نوازی آج میری طرف سے تمہارے لیے یہ بڑا افطار ہے تو دیکھو اس میں خوشی کا سماع ہوتا ہے ہر ایک خوش ہوتا ہے دسترخان لگتا ہے دوست آتے ہیں بچے ہوتے ہیں اپنے گھر والے ہوتے ہیں کتنا خوشی کا ماحول بنا ہوتا ہے کتنا فرہت کا ماحول بنا ہوتا ہے تو اس خوشی کی جھلک اللہ نے تھوڑی سی ہمیں دکھائی جو اللہ اپنی ملاقات کے وقت خوشی انشاءاللہ ہمیں دیں گے جب اس سے ملاقات کریں گے تو یہ اس کی خوشی کا وقت اس کی جھلک ہمیں روح عید والے دن اللہ نے دکھائی یہ اللہ کی طرف سے آج مہمان نوازی ہوتی ہے اسی لیے تو عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ شیطان اس دن روزہ رکھتا ہے اور ناجائز ہے اس دن روزہ کہ اللہ تو مہمان نوازی کرے اور یہ مو بند کر کے بیٹھ جائے اللہ تو اس کے اکرام کرے اور یہ اکرام کو ٹھکرا دے اس لیے آج اللہ کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہوتی ہے اب کتنی بری بات ہے کہ جو اللہ کی مہمان نوازی کی قدر نہ کرے اکرام کی قدر نہ کرے بہت سے لوگ ہیں عید والے دن بھی مو سجائے گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں بیگم بچوں سے وہی والا رویہ بارہ بجے میں آج کے دن تو مو پہ بارہ نہیں دس بجا لو چار بجا لو لیکن کم اکم بارہ پہ سوئی نہ آنے دو آج تو اللہ کی طرف سے انام و اکرام اس کے ان کی قدر کرو اور کتنی ناقدری ہے عید کی نواز پڑھیں گے اور پڑھتے ہی بغیر کسی سے ملے سیدھا جائیں گے گھر والوں سے اچھا میں سو رہا ہوں اب جرانہ تنگ نہیں کرنا مجھے تین بجے اٹھا دینا بھائی اللہ نے خوشی کا دن دیا کچھ خوشی کا انداز تو اپناو یہ سو کر ٹونہ قدری کر رہے ہو وہ پوری رات جاگ رہا تھا نا چھلا تو تصویر پڑھنے تھے کیا کہ دنی درہ دوستوں کے ساتھ گردے درنگ کر رہا تھا گپیں تو نہیں لگاتے تمہیں پتہ نہیں ہے صبح عید ہے رات عبادت کرتے کچھ دس گیارہ بجے تک تو جاغو اپنے بچوں سے کھیلو گھر والوں سے بات کرو دوستوں سے ملو عید کا سما بناو خوشی کا انداز اپناو کہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کی قدردانی ہو اس لیے میرے دوستوں ہماری عید کو اللہ نے اس لیے عید بنایا کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا رمضان کے بدلے اور امید ہے اللہ راضی ہوگا بس نا امیدی نہیں ٹھیک ہے ہم نے روزوں کا حق ادا نہیں کیا عبادت کا حق ادا نہیں کیا بس جتنا کیا اسی پہ امید ہے میرا اللہ اسی کو قبول کرتے وہ میں معاف کرے گا تو عید تو حصل میں اس کی یہ جس سے اللہ راضی ہوا لیکن عام طور پر دیکھا ہے جو پورے مہینہ ایک روزہ نہیں رکھتے ایک ترابی نہیں سب سے زیادہ عید کی شوپنگ بھی حضرتی فرمارے ہوتے ہیں دیکھو نا رمضان میں ڈکیتیاں کتنی ہوتی ہیں کیوں ڈاکو صاحب فرماتے ہیں کہ جی وہ حصل میں آگے عید آ رہی ہے نا ہم نے اپنا خرچہ نکالنا ہوتا ہے تو عید تیرے جیسے عید تو ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے جن سے اللہ راضی ہو گئے اللہ خوش ہو گئے اللہ کی خوشی کی وجہ سے ہم خوش ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مسلمان تو سال کے ہر لمحے کی عید میں رہ سکتا ہے جب اس کا مولا راضی ہے تو بس وہ بھی اس کی خوشی خوشی ہے اور عید کا اصل مزہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات کا مشاہدہ کرے کیونکہ عید کا اصل مزہ تو دوستوں کی دید ہے جو وطن سے دور ہے کیا خواب ان کی عید ہے تو جب اپنے مولا کی دید کا مشاہدہ ہی نہیں آنکھیں بند کر کے بھی اس کی طرف تصفر نہیں اور اللہ کے عاشقوں کا انداز بھی ایسا ہے دنیا کے عاشق اپنے محبوب کو دیکھنے کیلئے آنکھیں کھولتے ہیں اور اللہ والے اللہ کو نظروں سے ملانے کیلئے آنکھیں بند کرتے ہیں وہ شاک لوگ رکھتے ہیں انداز نئے نئے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے آج اللہ نے ہمیں موقع دیا اور آج کے سیجد کے اجتماع میں پتہ اللہ کیا ہم کہتے ہیں اے میرے بندوں آج کے اس اجتماع میں تم مجھ سے دنیا کے متعلق جو سوال کرو گے تمہاری مسلحت کو سامنے رکھتے میں اسے پورا کرو گا اور آخرت کے اعتبار سے جو سوال کرو گے وہ تمہیں ضرور دوں گا میں عید والے دن عموماً یہ بات کہتا ہوں دیکھیں یہاں پر بات کتنی جامع فرمائی ہے کہ اللہ نے کہا آج کے اس ایت کے اجتماع میں دنیا کے متعلق جو سوال کرو گے تمہاری مسلحت کو دیکھتے اسے پورا کروں گا کہ تمہارے حق میں بہتر بھی ہے یا نہیں لیکن آخرت میں یہ مسلحت کی قید نہیں لگائی فرمائی آخرت کے اعتبار سے جو مانگو کے دوں گا کیونکہ دنیا میں بعض رفعہ ایک بندہ کسی چیز کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس وقت اس کی یہ دعا قبول ہو گئی تو اس کے لیے نقصان دے اور اس کے لیے دین کے لیے بھی نقصان دے اس کے اپنے لیے بھی نقصان دے اس لیے اللہ اس کی مسلحت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی وہ دعا قبول نہیں کرتے بعض دفعہ تھوڑے دنوں بعد قبول کرتے کہ ہاں اب اسے دے دی ہے جا اب سنبھال لے گا اور بعض دفعہ بالکل قبول نہیں کرتے پتا ہے کہ اس کے لیے نقصان ہے لیکن قربان اپنے رب پر اس کے ہاتھوں کو ویسے بھی خالی نہیں لٹاتے خیامت میں اللہ بندے کو بلائیں گے اتنی بڑی نیکی دکھائیں گے یہ تیری ہے وہ کہے گا اللہ اتنی بڑی نیکی میں نیکی نہیں کہا جائے گا جو تُو دنیا میں دعا مانگتا تھا میں نے قبول نہیں کی اس کے بدلے میں تجھے یہ مل رہے اس وقت وہ کمنہ کرے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی اس لیے کبھی کبھی انسان کچھ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ اس لیے بھی بعض دفعہ قبول نہیں کرتے کہ اللہ کو اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جو میرے سامنے آجز بن لے یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے اگر میں نے دے دیا تو یہ دعا کرنا چھوڑ دے گا اور پتہ ہے کہ اس وقت اس کے لیے مناسب نہیں ہے میں مثال دیتا ہوں آپ اپنے چار پانچ سال کے بچے کو بزار لے کے جا رہے ہوں شوز دلا ہے پپا شوز دلا تو آپ نے دے دی ہے پپا میں نے یہ گھڑی لینی ہے دلا دی لیکن اُدھر چھوڑیاں لٹک رہی ہیں چاکو لٹک رہے ہیں بچہ زد کر رہے ہیں پپا یہ بھی لینا ہے میں نے آپ دلاو گے آپ کو بچے سے محبت نہیں ہے جب ساری چیزیں دے سکتے ہیں تو یہ نہیں دلا سکتے چائے اور رڑیاں کریں چائے اور ایڑیاں رگلیں آپ کو پتہ ابھی اس کو دلایا بھائی اس کو نقصان کا پتہ نہیں ہے اپنے ہاتھ زخمی کرے اپنے کو زخمی نہ کرے بہن بھائیوں کو نقصان نہ دے ابھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے لیکن یہ اٹھارہ بیس سال کو ہو جائے پھر کہ پپا چھوڑی لاؤں پپا گئر ہاں دو لے کر آنا کیونکہ جانبر کٹنے اب پتہ ہے نہ کہ اس کو دلا سکتا ہوں وقت ہے تو ہمارا رب کیا ہم سے محبت نہیں کر رہا جو ہمیں کروڑوں روپے سے میلہ میدہ دے سکتا ہے عربوں روپے سے زیادہ قیمتی آنکھیں دے سکتا ہے تین ٹائم کھانا کھلا سکتا ہے ساری نعمتیں دے سکتا ہے کیا اس وقت جو ہم دعا مانگ رہے ہیں یہ قبول نہیں کر سکتا لیکن پتہ ہے کہ اس وقت یہ دعا اس کے لیے مناسب نہیں ہے اس لیے کہا کہ دنیا کے اعتبار سے جو مانگوگے تمہاری مسئلہت کو دیکھوں گا اور آخرت کے اعتبار سے جو مانگوگے ادھر قید نہیں لگئی فرمایا وہ سب کچھ دوں گا کیونکہ وہاں دینا ہی اس بندے کی ضرورت ہے اس میں تو کوئی نقصان نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے ہم دعا مانگے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق دے دے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے اسے کوسر کا پانی پلا دے اللہ عرش کا سایہ دے دے اللہ حساب کتاب آسان کر دے عمال نامہ اللہ سیدھے ہاتھ میں دے دے ربہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت دے دے اللہ اپنی آغاز میں قرآن سنا دے اپنا دیڑار کرا دے اللہ جنتیوں کی دعوت میں ہمیں شریک بنا دے اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو دینے میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے ہمارے لیے اس لیے وہاں قید نہیں لگائی تو میرے بھائی بات کو میں ختم کرتا ہوں میں کس طرح اپنا دکھڑا رکھوں درد دل رکھوں اور کس طرح بات سمجھاؤں ابھی آج یہاں سے جب انشاءاللہ ہم گھروں کو جائیں گے ایسے پاک ہو کے جائیں گے جیسے آج ہی پیدا ہوں ہیں کہو سبحان اللہ کہو الحمدللہ ایسے پاک ہوں گے بہت سے لوگ کنائیوں میں سوچتے ہیں اردناؤں میں غفلت میں زندگی گزاری ایک دفعہ اللہ دوبارہ زندگی دے ایک قدم تھوک تھوک کے رکھوں گا بھائی ابھی نہیں زندگی مل رہی ہے آج ایک بزرگ کسی کے ساتھ قبر کے پاس کھڑے ہوئے تھے تو اس بزرگ نے اس نوجوان سے کہا یہ قبر والا کیا سوچ رہا ہوگا اس نے کہا یہی سوچ رہا ہوگا اللہ دوبارہ زندگی دے دے اب گناہ سے بچ کے زندگی گزاروں گا تو اس بزرگ نے کہا اب اس نے تو آنا نہیں یہ ارادہ ہم کر لیتے ہیں اس نے تو آنا نہیں اب یہ نیت ہم کر لیتے ہیں جب تو کہہ رہے یہ یہ سوچ رہا ہوگا تو پھر ہم نے بھی تو یہی سوچنا ہے نا تو اس سوچنے سے پہلے ہم اپنی زندگی کو بنا لیں تو آج اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے کون کونے نیت کرتا ہے انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے اپنے رب کی نافرمانی سے بچیں گے کیسے اللہ نے ہمیں الحمدن نعمتیں دیں ہیں آزادی کا ماحول دیا ہے آج فلسطینی بھی تو ہیں جو بچارے غزہ میں یہودیوں کے چنگل میں عید مناتے ہیں گولیوں کی بوچھاڑ میں عید مناتے ہیں اور عالمی دنیا کو وہ فلسطینی نظر نہیں آتے ان کا بہتاوہ خون نظر نہیں آتا ایک شام کے مسلمان بھی تو ہیں جو بشارالعصر شیعہ کی اس وقت ظلم و ستم کے اندر پس رہے ہیں اور بچارے بے گھر ہو کے رہ گئے ہیں اور ایران پوری پوری سر پرستی اس شام کی کر رہا ہے بشارالعصر کی یہ بھی تو ہیں اللہ نے شکر کرے کہ ہمیں ان پریشانیوں سے محفوظ رکھا ہے اللہ آگے بھی محفوظ رکھے اس عید کی خوشی کے تہوار میں ان لوگوں کے بچوں بیواؤں کو نہ بھولنا جنہوں نے دین کے لیے جامع شہادت نوش کیے جن کے بچے آج اپنے باپ کے بغیر عید منا رہے ہیں اپنے والد کے بغیر عید منا رہے ہیں انہیں آپ نے یاد رکھنا ہے اور ناموس زحابہ کی خاطر شہید ہونے والے ان شہدہ کے یتیم بچوں بیواؤں کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اپنے زکاة فطرات اور اتیاد سے ان کے ساتھ بربور تعامل کرنا ہے آخر میں نماز کا مختصر طریقہ سمجھ لیں دو رکعت نیت مختصر یہ کہ دو رکعت نماز کی واجب زائد چھے تکبیروں کے چھے تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں پھر اس کے بعد اللہ اکبر ہوگا اور اللہ اکبر کے بعد سنہ پڑھیں گے پھر تین تکبیریں سنہ کے بعد ہوں گی پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں دوسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھ باندھ لیں سور فاتح ہوگی سورت ہوگی رکعو سجدے ہوں گے پھر دوسری رکعت شروع ہوگی دوسری رکعت میں سور فاتح اور سورت کے بعد رکعو میں جانے سے پہلے تین تکبیریں ہوں گی زائد ہر تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں دوسری میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھ چھوڑ دیں تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھا کے ہاتھ چھوڑ دیں اور چوتھی تکبیر میں پھر رکو میں چلے جائیں یہ عید کی نماز کا مختصر طریقہ ہے اس کے بعد خطبہ ہوگا جیسے عید کی نماز واجب ہے خطبہ سننا بھی واجب ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور عید کے اس اجتماع میں اپنے اللہ سے مانگیں گے میری طرف سے آپ سمام حضرات کو عید کی خوشیہ مبارک ہوں تقبر اللہ مننا ومنکم نیت کرلے